اگر آپ کو کوئی کہے کہ پانی کو دہکتی ہوئی آگ کی بٹی میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا یقینا یہی جواب ہوگا کہ وہ پانی سیکنڈز میں بہارات بن کر اڑ جائے گا لیکن ہمارے نظام شمسی میں ایک سیارہ ایسا ہے جو سورج کے اتنا قریب ہے کہ جل کر بسم ہو جائے لیکن وہاں تو برف کے سمندر ہیں ایسا کیوں اور کیسے ممکن ہے؟ میں ہوں بلال نصیر اور دیکھو جانو کی دی یونیورس سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اپنے نظام شمسی کے سب سے پہلے اور سب سے چھوٹے سیارے اتارت یعنی مرکری کی جو سورج کے اتنا قریب ہے اور یہاں کا درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ وہ لوہے کو بھی سیکنڈ کے ایک ہزاروں حصے میں پہلا کر ختم کر دے مرکری ہمارے نظام شمسی کا سب سے اندرونی سیارہ ہے جو سورج کے گرد ایک چکر زمینی اعتبار سے ستاسی اشاریہ نو چھے دنوں میں پورا کرتا ہے اس کے علاوہ سورج کے گرد لگنے والے ہر دو چکروں میں سے مرکری اپنے مہور کے گرد تین بار گردش کرتا ہے کیونکہ زمین سے اتارت ہمیشہ سورج کے قریب دکھائی دیتا ہے اس لیے اتارت کا مشاہدہ عموماً سورج گرہن کے دوران ہی کیا جاتا ہے شمالی نصف قرے پر اتارت کو دیکھنے کے لیے غروب افتاب کے بعد یا درو افتاب سے ذرا قبل کا وقت مناسب ہے مرکری کے بارے میں نسبتاً بہت کم معلومات موجود ہیں زمین سے دوربین سے کیے جانے والے مشاہدات سے حلال کی شکل کا مرکری دکھائی دیتا ہے تاہم زیادہ تفصیل نہیں دکھائی دیتی مرکری کو جانے والے دو خلائی جہازوں میں سے پہلا جہاز میرینر ٹین ہے جس نے انیس سو چورتر سے انیس سو پچھتر کے دوران مرکری کے پینتالیس فیصد حصے کی نقشہ کشی کی تھی دوسرا جہاز میسنجر تھا جو مرکری کے مدار میں سترہ مارچ دو ہزار اکیس کو داخل ہوا اور بقیہ حصے کی نقشہ کشی میں مصروف ہو گیا مرکری شکل میں ہمارے چاند سے مشابہ ہے اور شہابیوں کے گرنے سے پیدا ہونے والے گڑھے یہاں بے شمار ہیں اس کا کوئی اپنا قدرتی چاند نہیں اور نہ ہی کوئی خاص فضاء ہے تاہم چاند کے برخص اس کے اندر بہت بڑی مقدار میں لوہا پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مقنطیسی میدان زمین کے مقنطیسی میدان کا محض ایک فیصد ہے اپنے چھوٹے حجم اور لوہے کے اندر دہانچے کے باعث مرکری بہت قصیف یعنی کنڈینس ہے سطحہ کا درجہ حرارت منفی 183 سے 427 درجہ تک رہتا ہے سورج کی دوپ والے حصے سب سے زیادہ گرم جبکہ قطبین کے نزدیک والے گڑھے سب سے زیادہ سرد مقام ہیں مرکری کے مشاہدات ہمیں پہلی دستاویزات قبل از مسیح زمانے سے ملتے تھے چوتھی صدی قبل مسیح میں یونانی ماہرین فلقیات کا خیال تھا کہ یہ سیارہ دراصل دو مختلف اجرام فلقی ہیں ایک جرم فلقی صرف سورج نکلنے اور دوسرا سورج کی غروب ہونے پر دکھائی دیتا ہے مرکری کا انگریزی میں اس کا مطلب یونانی تہذیر سے لیا گیا ہے اب ہم مرکری کا اندرونی ڈانچہ دیکھ لیتے ہیں مرکری ہمارے نظام شمسی کے چار اندرونی سیاروں میں سے ایک ہے جو ارضی سیارے گلاتی ہیں یعنی ان کی ساخت پتھریلی ہے جو زمین سے مشابہ ہے ہمارے نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے اور اس کا استوائی رداس دو ہزار چار سو انتالیس اشاری سات کلومیٹر ہے اس کا ستر فیصد حصہ دہاتی جبکہ تیس فیصد سیلیکیٹ سے بنا ہے مرکری کی کسافت یعنی کنڈنسٹی پانچ اشاریہ چار دو گرام فی مقاب میٹر ہے جو زمین کی کسافت سے ذرا سی کم اور نظام شمسی میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے اگر زمین اور مرکری دونوں سے سکلی دباؤ یعنی گریویٹیشنل کمپریشن کی اثر کو ختم کر دیا جائے تو مرکری کا مادہ زمین کے مادے سے زیادہ کسیف یعنی کنڈنس ہوگا مرکری کی کسافت کی مدد سے ہم اس کے اندرونی ساخت کے بارے میں جان سکتے ہیں زمین کی کسافت یعنی کنڈنسٹی کے سب سے بڑی وجہ اس کی کشش سکل یعنی گریویٹیشنل فورس کے دباؤ سے اس کا سکڑنا ہے اسی وجہ سے زمین کا انتہائی کنڈنس کور وجود میں آیا ہے زمین کی نسبت مرکری کا حجم انتہائی مختصر اور اس کی اندرونی اجزاء اتنے سکڑے ہوئے نہیں ہیں اس وجہ سے اس کی کسیف ہونے کا سبب اس کا بڑا مرکزہ اور اس میں لوہے کی کسرت ہے ہم مرکری کا سطحی جغرافیہ دیکھ لیتے ہیں بحثیت مجموعی مرکری کی سطح ہمارے چاند سے بہت مماثل ہے اس کے علاوہ یہاں مریخ جیسے بڑے بڑے میدان اور کھائیاں موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ارضیاتی اعتبار سے مرکری کئی عرب سالوں سے ساکن ہے چونکہ مرکری کے بارے میں ہماری معلومات 1975 میں میرینر ٹین خلائی جہاز کے اس کے پاس سے گزرنے اور اس کی سطح کے مشاہدے تک محدود ہے جس کی وجہ سے ارضی سیاروں میں مرکری کے بارے میں ہماری معلومات سب سے کم ہیں حال ہی میں میسنجر نامی خلائی جہاز اس کے قریب سے گزرا ہے جس سے امید ہے کہ ہماری معلومات کافی بڑھ جائیں گی چار اشاریہ چھ ارب سال قبل مرکری کی پیدائش کے بعد سے اس پر شہابیوں اور دمدار ستاروں کی بہت بڑی مقدار گرتی رہی اندازہ ہے کہ یہ عمل کوئی تین اشاریہ آٹھ ارب سال قبل درہایا گیا تھا اس عرصے میں بڑی مقدار میں کھائیاں بنی اور سیارے کی پوری سطحہ پر شہابیے گرے کیوں کہ مرکری پر فضاء موجود نہیں جو رگڑ کی وجہ سے شہابیوں کے رفتار کو کم کر سکی اس عرصے میں مرکری پر آتش فشانی عمل بھی زور و شور سے جاری تھا میسنجر نامی خلائی جہاز جب اکتوبر دو ہزار آٹھ میں اس کے قریب سے گزرا تو ہمیں مرکری کی سطح کے بارے میں مزید معلومات ملی مرکری کی سطح چاند یا مریخ کے نسبت زیادہ مختلف ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں مرکری پر میدان کیسے ہیں مرکری پر ہمیں دو مختلف اقسام کے میدانی علاقے ملتے ہیں مرکری پر پائے جانے والی ایک اور اہم خاصیت یہ ہے کہ یہاں میدانوں میں دباؤ سے بننے والی لہریں نما سطحیں موجود ہیں جون جون مرکری کا مرکزہ سرد ہونے لگا تو بیرونی سطح کی شکل بگڑنے لگی جس سے یہ لہریں نما سطحیں بنیں یہ سطحیں میدانوں اور گڑھوں کی سطحوں پر بھی موجود ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لہریں بوت بعد میں بنیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اطارت یعنی مرکری پر برف کیسے موجود ہے اگرچہ مرکری پر دن کے وقت درجہ حرارت انتہائی بلند ہوتا ہے تاہم اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ مرکری کی سطحہ پر برف پائی جاتی ہے گہرے گڑوں کی تیہ جہاں تک سورج کی روشنی برائے راست نہیں پہنچ سکتی اس میں درجہ حرارت ایک سو دو کیلون سے نیچے رہتا ہے اب یہ برف ریڈار پر چمکتی ہے ستر میٹر والی کولڈ سٹونڈ اور بین کی مدد سے اور وی ال اے کی مدد سے مرکری کے قطبین کے قریب بہت ہی چمکدار سطحیں دکھائی تھی اگرچہ ان چمکدار سطحوں کا واحد سبب برف ہی نہیں تاہم برف کی امکانات زیادہ ہیں ان برفانی مقامات پر برف کی مقدار کا اندازہ ایک ہزار چودہ تا ایک ہزار پندرہ کلو گرام لگایا گیا ہے زمین پر موجود قطب جنوب کی برفانی تہہ کا وزن دس اٹھارہ ضرب چار کلو گرام کیا گیا ہے مریخ کے جنوبی قطب پر پانی کی مقدار کا اندازہ ایک ہزار اٹھارہ کلو لگایا گیا ہے مرکری پر موجود برف کے ماخص کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تاہم دو وجوہات ممکن ہیں پہلی وجہ یہ کہ مرکری کی سطح سے پانی کا اخراج اور دوسری وجہ شہابی ٹکراؤ سے حاصل ہونے والی برف اب ہم مرکری کا مدار اور کردش دیکھ لیتے ہیں دیگر تمام سیاروں کے بارکس مرکری کا مدار منفرد ہے اور اسی وجہ سے سورج سے اس کا درمیانی فاصلہ چار کروڑ ساٹھ لاکھ سے لے کر سات کروڑ کلومیٹر تک رہتا ہے اسے اپنے مدار میں ایک چکر پورا کرنے پر اٹھاسی دن لگتے ہیں سورج سے گھٹتے بڑھتے فاصلے کی وجہ سے مرکری کا ایک دن اس کے دو سالوں کے برابر ہوتا ہے زمینی اعتبار سے 176 دن لگتے ہیں اگر کوئی اس پر رہنے لگ جائے تو وہ ایک دن میں اپنی سالگیرہ دو بار منا سکتا ہے چونکہ مرکری پر لوہا بہت کافی مقدار میں پایا جاتا ہے لہٰذا اس کا مقنتیسی میدان بھی بہت زیادہ مضبوط ہے جو سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شہاؤں کو روکتا ہے اور انہیں ڈائریکٹ مرکری پر لگنے سے بچاتا ہے تو علم کی جستجو کرتے ہیں میرے پیارے دوستو ڈی یونیورس سیریز کی یہ قسط آپ کو کیسی لگے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجی آپ کا بہت شکریہ